قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر بات شروع کر رہا ہوں سورہ تین کی ایک آیت پڑھی ہے خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنل انسانا فی آسن تکویم مجاز کو حقیقت بنانا سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے لیکن انعیت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا زمانہ سن لے اِنَّا خَلْقْنَ الْإِنسَانِ اس انسان کو میں نے نہیں اسے ہم نے خلق فرمایا پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوسے دماغ میں شم عقل روشن کی اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمَّا اِمَّا كَفُورَ ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دیئے چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں یہ جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کہ ان راہوں پر چل کر ہم تک آیا یہ حضرت انسان یہ ماؤ تین کا مجموعہ یہ آب و گل کا سنگم یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا یہ زمین پہ جال بن کے بچ گیا یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا زمین اس سے نہ بچی پہاڑ اس سے نہ بچے ہوا اس سے نہ بچی فضاء اس سے نہ بچی سمندر کی حیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی اس نے جوے فلک پر اڑتے ہوئے تائروں کو زمین پہ بس مل کر کے پھینک دیا اس نے حباب کے دل توڑ دیئے اس نے آب روان کی چادر تبا کر دی اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لاکر ستھے آپ پہ بے آبرو کر دیا یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے یہ موٹی کی آبرو کو بچا رہا ہے یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے یہ ذرے کا جگر چیر کی اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے فرشتوں میں ایک حلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں بس سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے ہر چیز اس کے پاس ہے لیکن آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ بالاخر مجھے چین کیوں نہیں ملتا مجھے سکون کیوں نہیں ملتا تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اتمنان نہیں ملتا وہ اس لیے کہ ہمیں ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا مسجدوں میں دہشت گردی ہے ذکر رحمان نہیں ملتا ملے بھی تو کیسے ملے کیونکہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی ماں کا صلیقہ نہ رہا لیکن آج جدر نظر اٹھتی ہے نا انسان کی بستیوں میں بے چینی بے سکونی بے اتمنانی ہر آنکھ ہشک بار ہر دل بے قرار ہر دماغ بدحواس ہر روح سوگ بار حیات اور اس کی برنائیاں جوانی اور اس کی انگڑائیاں حسن اور اس کی حشرزائیاں تمام زندگی ایک عمر رفتہ ساز شکستہ انسان کی زندگی ایک بھٹکا ہوا قدم بن گئی اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا تھا میں کہاں کو جا رہا ہوں میں کیا کرنے آیا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے احسن بنایا ایتگالی کوئی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جسے اس نے احسن بنایا جسے وہ احسن بنایا وہ ایسا نہیں ہوتا اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا بات کہاں گم ہو گئی اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا وہ خالق فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر فرماتا ہے سمہ ردد نہ ہو اسفلہ سافلین پہلے ہم نے احسن بنایا پھر سمہ ردد نہ ہو پھر پلٹا کر اسفلہ سافلین بدترین شکل میں پیش کیا نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے یہ برا بھی بہت برا ہے خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے نہ جب یہ برا ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں پرندے اس سے گھمرانے لگتے ہیں جان ور کو اس سے خوف آنے لگتا ہے چیتہ سفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں بیڑیا خون آشام ہے لیکن بیڑیوں کے لیے نہیں سامپ زہریلا ہے لیکن سامپوں کے لیے نہیں زہریلا تو نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ سامپ نے سامپ کو ڈسا اور سامپ کے ڈسنے سے سامپ مر گیا تمام دوسروں کے لیے زہریلے خون آشام اور خدا کی قسم یہ اس قسم کے وحشی ہیں لیکن انسان جب اسفل سافلین اور بری منزل پر آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو بیتا ہے یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دخن کر دیتا ہے جب یہ برا ہو جائے تو اس کے بورے ہونے کی کوئی حد نہیں لیکن پھر خدا کی قسم تاریخ بھی دیتی ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برک رفتار ہوتا ہے کبھی انجم شکار ہوتا ہے کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے کبھی ارتکا کا پروردگار ہوتا ہے بلند ہوتے 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 نہ بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے کبھی حیوان شرمانے لگتے ہیں کبھی فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں حسنِ تقویم اور اسفلہ سابلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے سمپل سی بات ہے ایک کو یزید کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں